بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایکسرسائز نمبر تھرٹین اس میں کہتا ہے کہ اے رسیوز اے بل آف ایکسچینج فرام بی فار روپیز ہنڈرڈ اے نے ایک بل رسیو کیا ہے بی سے ہنڈرڈ روپیز کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نے بل بنایا ہے اور بی نے بل کو ایکسپٹ کیا ہے اور اے نے جو ہے اس کو بینک بھیجوا دیا ڈسکاؤنٹ کے لیے نائنٹی سیکس روپیز پر ڈسکاؤنٹ ہوا جب بل کی ادائیگی کی آئی جب بل کی ادائیگی کا ٹائم آیا بی ریکویسٹس اے ٹو رینیو ایٹ بی نے اے سے ریکویسٹ کی کہ بل کو رینیو کرتے ہیں یاد رکھیں جب بھی بل کو رینیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے پرانے بل کو یعنی جو پہلا بل بنا ہوتا ہے اسے کینسل کرتے ہیں یعنی ڈس آنر کرتے ہیں جو نیا بل ہے اس میں دو روپے انٹرس بھی شامل کر دیا گیا جب ٹائم پورا ہوا اب دا سیکنڈ بل سیکنڈ بل کا بی میٹ ہز ایکسپٹنس بی نے ادائیگی کر دی جب سیکنڈ بل کا ٹائم پورا ہوا تو بی نے بل کی ادائیگی کر دی make necessary journal entries to record these transactions in a's journal صرف ہم نے بچو a کا journal بنانا ہے یعنی a کی book بنانی ہے a journal یا a book a کی چیز ہے تو solution کی طرف چلتے ہیں اس question کو آپ نے سامنے رکھیں تاکہ question جب میں سالو کروں تو آپ نے اس question کی طرف بھی دیکھنا ہے اور solution کی طرف بھی دیکھنا ہے جی تو یہ solution ہے exercise number 13 اور یہ date کا کالم یہ description کا کالم یہ debit اور یہ credit اور یہ a's book یا a's journal بھی آپ لکھ سکتے ہیں this trend اب ہم question کو سالو کرتے ہیں تو mr a نے بل بنایا ہے تو بل بنانے کی جو entry ہوتی ہے bill receivable account debit a نے bill کس پہ بنایا ہے b پہ تو b account credit یہ bill بنانے کی entry ہے تو جب a نے bill بنایا کتنے کا 100 rupees کا تو 100 rupees debit ہو جائے گا اور 100 rupees credit ہو جائے گا جب a نے bill بنایا ہے تو b نے bill کو accept کر لیا ہے تو اس نے a کو acceptance دے دی تو آپ یہاں پہ لکھیں acceptance received narration لکھیں acceptance received کہ a نے جو bill بنایا ہے اس کو جو b ہے اس نے accept کر لیا اس نے acceptance اسے دے دی تو a اس نے acceptance received کر لیا یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ a draw bill on b یہ بھی اس generation آپ لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد a نے اس bill کو اٹھا کے bank میں discount کے لیے بھیجوایا تو a سے کیا چیز گئی bill جو چیز جاتی ہے وہ credit تو bill receival چلا گیا جی کہاں پہ گیا bank میں تو bank account کو debit کر دیں جی اس کے بعد جی دوبارہ سنیں a نے یہ bill اٹھا کے discount کے لیے بھیجوا دیا تو a سے bill گیا جو چیز جاتی ہے وہ credit کدھر گیا bank میں اور جو discount ہوتا ہے وہ expense ہوتا ہے expense ہمیشہ debit ہوتا ہے تو یہاں پہ لکھیں discount account جی دیکھیں یہ bill کتنے کا گیا 100 کا تھا تو bill گیا 100 کا اور a کو کتنی amount ملی 96 کیونکہ 96 میں جو ہے وہ discount ہوا ہے تو 100 میں سے 96 کو minus کریں تو 4 rupees جو ہے وہ discount ہے تو اس کی narration لکھیں bill discounted 8 bank یہ بچو discount کی entry ہے یہ ذہن میں رکھ لیں جب بھی bill discount کے لیے بجوانا ہوگا تو آپ نے یہ والی entry کرنی ہوگی تو bill discounted 8 bank bill discounted 8 bank bill discounted 8 bank جی اس کے بعد جو ہے جو مسٹر بی ہے اس نے a سے یہ بولا دیکھیں جب اس bill کی ادائیگی کا ٹائم آیا تو مسٹر بی نے a سے بولا کہ آپ اس پرانے bill کو cancel کر کے نیا bill بناتے ہیں تو پہلے آپ نے اس bill کو cancel کرنا ہے ٹھیک ہے تو bill کو cancel کس رہ کریں گے جی جس کی وجہ سے bill ڈسانر ہوتا ہے یعنی cancel ہوتا ہے تو اس کو آپ نے debit کرنا ہے تو کس نے کہا تھا کہ bill کو cancel کریں بی نے تو بی کو debit کریں بی account debit جس کے پاس bill ہوتا ہے اس کو ہمیشہ credit کرتے ہیں تو bill کس کے پاس ہے بینک کے پاس تو bank account credit ڈیرشنٹ جب بھی bill discount کے لیے جاتا ہے تو bill bank کے پاس چلا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ڈسانر ہوا وہ debit جس کے پاس bill ہوا وہ credit ہم نے اس bill کو cancel کر دیا یعنی ڈسانر کر دیا کتنے سے ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ کو debit کریں اور ہنڈرڈ کو credit کریں تو یہاں پہ لکھیں old bill cancelled یعنی یہ پرانا bill جو ہے وہ ہم نے cancel کر دیا یہ جو پرانا bill تھا یہ bank کے پاس گیا تو اس bill کو ہم نے cancel کر دیا تو old bill cancel narration لکھیں old bill cancels کہ جو پرانا bill تھا وہ cancel کر دیا اب ہم نے بی نے اسے کہا تھا کہ پرانا bill کو cancel کر کے نیا bill بناتے ہیں ڈیر شرنڈ اگر پرانا bill کو cancel کرنے کی بات نہ بھی کرے تو جب بھی bill کو renew کرنا ہوگا یعنی نیا bill بنانا ہوگا تو پرانا bill کو cancel کرنا ہوگا تو اس لئے ہم نے bill کو اٹھا کے cancel کر دیا اچھا اس کے بعد اب ہم نے نیا bill بنانا ہے تو bill بنانے کی انٹری کیا ہوتی ہے bill receivable to b a نے bill بنایا تو bill receivable to b account اور جو mr b ہے وہ اس a کو interest بھی دے گا a کے لئے interest income ہے income ہمیشہ credit ہوتی ہے تو interest account کو credit کریں اچھا جو دیکھیں جو bill designer کتنے سے ہوا تھا دیکھیں یہ 100 روپے سے ہوا تھا ٹھیک ہے تو 100 روپے سے bill designer ہوا تھا اور interest اس پہ کتنا ہے دو روپے تو یہاں پہ لکھیں دو تو 100 جمع دو 102 تو bill بنے 102 روپے کا تو یہاں پہ لکھیں new acceptance received including interest new acceptance received including including interest کہ نیا bill بنایا گیا اور اس نے accept کر لیا اور اس میں interest بھی شامل کر دیا گیا پھر اگر آپ بک میں دیکھیں تو کہتا ہے under due date جو یہ تین لانوں کا question ہے تو آخری تیسری لان میں کہتا under due date یعنی جب time پورا ہوا اب the second bill کا B mid his acceptance B نے عدائی کر دی تو اب ہم عدائی کی entry کریں گے B عدائی A کو کرے گا ٹھیک تو A کے پاس کیا چیز آئی cash آیا کس کے A وض bill receivable اور ویسے بھی آپ پتا ہے وصولی کی entry ہوتی ہے cash to bill receivable یہ entry یاد رکھیں کہ وصولی کی entry کی ہوتی ہے cash to bill receivable تو cash account debit اور bill receivable account credit کتنی وصولی ہو گئی 102 اور یہاں پر بھی 102 اس کی narration لکھیں amount of bill received amount of bill received bill کی جو amount تھی وہ receive ہو گئی dear student ہمارا جو question ہے وہ complete ہوا dear student اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ان ویڈیو کو اپنے دوستوں اور especially جو آپ کامرس کے جو کلاس فیلو ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے اگر آپ کو آئی کام کی ڈی کام کی اور ایڈوانس اکاؤنٹنگ بی کام کی ایڈی سی ایڈی پی کے اکاؤنٹنگ اور باقی اکاؤنٹنگ کا اگر آپ کو complete solution چاہیے تو آپ میرے چینل کی پلی لسٹ میں جا کر وہاں سے complete solution حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی point کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ